ہم نے کل بھی کوشش کی آج بھی پوری دن جو ہیں یہ کوشش دی کہ کسی نہ کسی عدالت سے کوئی نہ کوئی زمانت ان کی خارج ہو جائے یا کوئی وارنٹ ان کے آت میں آ جائے ہم کوئی موقع جو ہیں ایسا ان کو دینے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی سٹرکٹ و سینسو عدالت کی تعریف میں بھی نہیں آتی ہیں یہ کا مجھے علم نہیں ہے کہ کون سا استعمال کروں آج چیف جس صاحب کے عدالت میں بیسیکلی جو الفاظ کی گرمہ گرمی تھی وہ تو جو فاضل پرسیکیوٹر صاحب تھے ان کے ساتھ ہوئی کیونکہ انہوں نے میرٹ پہ ابھی آرگومنٹ سورو نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہیں خان صاحب کے حوالے سے کچھ ریمارس دیئے جو ان کا ناکام ہے نہ ان کی ضرورت تھی جس پر میں نے انہیں پٹواری بلایا اور ان کے اور میرے بیٹ جو ہیں تلق سنگلوں کا تبادلہ ہوا اور چیف صاحب نے پھر ہمیں ورن کیا کہ میں پھر یہ مقدمہ نہیں سنوں گا اگر آپ لوگ جو ہیں اس طرح آرگومنٹس کے ایکسچینج جاری رکھیں اینی آؤ اخیر میں چیف جس صاحب نے ہی ہمارے درمیان جو ہیں اور مسائلت کہے دیں کے بعد میں بات ختم ہو گئی ادھری لیکن یہ تاکہ انفرچنیٹ ہے کہ عدالت میں ہم جا کے فائلوں کے بجائے سیاسی باتیں شروع کریں یا وہاں پہ اپنے مقصد سے ہٹ کر ہم کوئی بات کریں صاحب آج خان صاحب کی گرفتاری کی پوری حکومت نے کوشش کیے خان صاحب کی گرفتار نہیں کیا اور خان صاحب لاحاؤ تو چلے گئے لیکن اگر خان صاحب پھر پیشنے پہ اس سوالے کی توڑا سا عدالت پر یہ آرڈر جو حکم نامہ ہے امائین گلاور صاحب کا وہ تھوڑا سا عجیب سا ہے کیونکہ یہ آرڈر جو ہے ترٹننگ بھی ہے اور پری امٹیو بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بائی آلمین جو ہیں وہ کل تین سو بی تالیس کی کارروائی مکمل کرا لیں تین سو بی تالیس کی کارروائی تب ہوتی ہے جب آہ عدالت جو ہیں ملدن کو کنفرنٹ کراتی ہیں کہ جی یہ ایویڈنس صاحب کے سانے آئی ہیں اور ان سے یہ سوالات بنتے ہیں اور وہ سوالات اس کو پٹ کیا جاتے ہیں چونکہ یہ شہادت جو ہیں یہ خان صاحب کی غیر موجود کی میں ہوئی ہے آپ لوگوں کو علم ہیں پورے مقدمے کے دوران دو دفعہ جو ہیں خان صاحب اس عدالت میں آئے تو تین سو بی تالیس کی جو کارروائی ہیں اس میں تو پہلا اوزر یہ بنتا ہے کہ یہ شہادت چونکہ ایکیوز کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں کی گئی ہے تو یہ دیکھ جانا چاہیے کہ کیا تین سو بی تالیس کی کارروائی کے لئے جواز پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو آج آرڈر کیا ہے کہ اگر کل نہیں آئے تو میں وارند جاری کروں گا اس طرح کے پریمٹیو آرڈرز عدالت جاری نہیں کر دی ہے یہ تریٹ کر رہے ہیں آپ کورس کر رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ اور کیا آپ اگر نہیں آئیں گے تو ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بیسیکلی یوار ایکسپریسنگ یوار بائیس تھو یور آرڈر آہ فاظل جج صاحب کے خلاف جو ہیں پہلے سے ہی ہماری ٹرانسور اپلیکیشن پینڈنگ ہے جو کل جو ہیں آئی کوٹ میں سماعت ہونی ہے تو لہذا کل جب آئی کوٹ میں جو بھی سکاؤٹ کم ہوگا آہ اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہوگا ٹرائل کوٹ کے کا روائی پہ آہ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آرڈر کو جو ہیں ہم آہ اسیل کریں ہائیر فورم میں آہ آج سپریم کوٹ نے بھی آئی کوٹ کو ڈیریکشن دی ہے کہ یہ تمام جو تو توشہ خانے سے ریلیٹڈ یہ ہیں مقدمیں وہ یک جا جو ہیں ان کا ڈیسیجن ہو جانا چاہیے سر آج جو سپریم کوٹ نے جو درخواست تھی آپ لوگ میں جو دیتی توشہ خانے کیس کا حوالے سے وہ تو انہوں نے صدا مسترد کر دیا ہائی کوٹ کو انہوں نے آرڈر کیے تو کیا آپ کو کیا ریکھتے خان صاحب اس کیس میں ناہل ہو سکتے یعنی حکومت تو خوش کہ خان کو ہم کس نہ کس طریقے سیڈیشن سے بھی ناہل کرے سر بیسیکلی پوری کون کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کی کوشش یہ ہے کہ خان صاحب کی غریفتاری عدالتی حکم کے تحت لائی جا سکے یہ بیسیکلی اپنا بڈن جو ہیں یا جو بندوق چلانا چاہتے ہیں وہ کندہ یوڈیشری کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہیں انہوں نے کل بھی کوشش کی آج بھی پوری دن جو ہیں یہ کوشش دی کہ کسی نہ کسی عدالت سے کوئی نہ کوئی زمانت ان کی خارج ہو جائے یا کوئی وارنٹ ان کے آت میں آ جائے ہم کوئی موقع جو ہیں ایسا ان کو دینے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی سٹرکٹ و سینسو عدالت کی تعریف میں بھی نہیں آتی ہیں ان کے وارنٹ میں بھی ہم خان صاحب کو لے کر چلے گئے تاکہ کوئی ایسا عذر جو ہیں ان کے ہاتھ میں نہ رہے کل کا جو سپریم کورٹ نے جو آج آپ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے ہمیں ریفیوز نہیں کیا ہے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی سوابدید پہ چوڑا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ مقدمات کو مکمل طور پہ فیصلہ کریں جامع طور پہ فیصلہ کریں کیونکہ ہم ایک انٹرلاکیٹری آرڈر کے آگیاں سپریم کورٹ گئے تھے عمومن جو ہیں انٹرلاکیٹری آرڈر میں عدالت یہی حکم فرماتی ہیں کہ جی جب تک یہ فائنل میٹر اسکاؤٹ کم نہ آئے تو اسی لیے انہوں نے جو ہیں کیس ریمٹ کیا ہے آئی کورٹ کو جو سیجیویشن بن گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ خان سپریمٹ دے سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آج کل علاوہ دیگر تکالیف کے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف بھی کمپرمائز ہوا ہے عدالتیں کمپرمائز ہوئی ہے چند ایک عدالتیں کمپرمائز ہوئی ہیں اور واضح پورے کوم کو نظر آ رہا ہے یہاں اسلامباد میں منصف جو ہیں وہ زبردستی کا انصاف کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ زبردستی کے انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہم ہی آپ کے کیس سنیں گے اور ہم ہی بھی سائٹ کریں گے اب پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی بھی جیج صاحب کے کنڈکٹ کے حوالے سے کسی بھی فریق کے کوئی اندیشے یا ان کے کوئی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہم تو آپ کے درمیان ہماری ایسیت اربیٹر کی ہے تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں تو جائیں کسی